تو جی جناب اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کیسے ہم اپنا میل کو سینڈ کریں گے تو بیسکلی ہم ہی اپنی میل سینڈ کرنے کا کوڈ اس سینڈ بٹن پر لکھنا ہے تو چینلیس پر میں ڈبل کلک کرتا ہوں اور اس کا کوڈ لکھنے کے پہلے آپ کو دو لیبریریز مینس پیسز انکلیوڈ کرنا پڑے گی جو کہ یہ ہے کہ سسٹم گورنیٹ ٹور میل اور یہ ایمیل سینڈ کرنے کے لئے اور دوسرا میٹ ٹور انفرانیشن اور یہ ہمارا کنیکشن کو چیک کرنے کے لئے اس انٹرنیٹ کنیکشن کو چیک کرنے کے لئے اگر آپ انٹرنیٹ ہوگا تب ہی آپ ایمیل کو سینڈ کر رہی ہیں یہ آپ دو لیبریز کو انکلوٹ کر لیں اور اس کے بعد ہم اپنے اس بٹن کے ایمیل پہ آتے ہیں اس کے اندر پہلے سے ہم ہم tyع باک طرف اپنے کا مطابوس کریں دن کے لئے لمات بڑ 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 بڑs قاباء پہ آتے ہیں تنگوژ جو cómoڈیوڈ کریں ہے شوکے اللہ کنUE میں then جو کہہا کنگ رو، دיך پہنکر روک تک آپ دیوکڈ meکڈ کریں تو یہ تھا ہمارے ٹرائی بلوک تو اس کے اندر ہم اپنے انٹرنیٹ کو چیک کریں گے تو اس کے لیے میں لکھوں گا اس کا بولین کنیکشن ٹھیک ہے اس اپنے انٹر فیسے نیٹ پر انٹر فیسے نیٹ پر انٹر فیسے نیٹ پر انٹر فیسے دوٹ جیٹ پر انٹر فیسے اس کو کال کروں گا اور یہ میتھڈ کیا کا ہم کرے گا اگر ہمارا انٹرنیٹ کا کنیکشن ہوا تو ڈروڈ کرے گا اور اگر انٹرنیٹ ہمارا نہیں ہے تو یہ پہنس کرے گا تو اب ہم کیا کریں گے نیٹ پر انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے جہاں اگر نے یہ میں یہاں تو اے چیز فکملہ رو کے ع kwest tendencies لیکن میں تمام ہمشان ب Sehr نبی اتنین اور اگر ہو تو وہ آپ کو شو کر دی انٹرنیٹ کنیکشن تو اس وقت ہمارا کیونکہ انٹرنیٹ ہے آپ یہاں کے جیسے کنیکٹے لیں تو چین اس کو رن کرتے ہیں اور یہاں آپ کو چکا دیں جب ہمیں سینٹ پر کلک کرتا ہوں تو آپ کو کیا رہا ہے انٹرنیٹ کنیکشن اور اب ہم کیا کام کرتے ہیں اپنے انٹرنیٹ سے کنیکشن اور دوبارہ اس کو چک کرتے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے نو انٹرنیٹ کنیکشن تو یہ ہمارا کام کر رہا ہے کیونکہ دوبارہ ہم کنیکشن اپن کر رہا ہے اور اب ہم یہ کام کریں گے ٹھیک ہے اس انٹرنیٹ کنیکشن کو ڈا رہے ہوں اور اس کی جگہ اب ہم چیک کریں گے کہ یوزر نے ٹھیک ہے ٹو ای میل اور فارم ای میل کی یو انٹرکتے ہیں اگر یہ ویلئیو ہیں ہمارے پاس تو تب ہم اپنا ای میل کو سینٹ کر سکیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ٹو ای میل ٹو ای میل ٹو ای میل not eql to ڈیوٹ و زیادہ آئند و و ایمیل بام ایمیل ڈیوٹ ایک ہے و ایمیل ڈیوٹ ایک ہے ایسا ہی ایمیل ایک ہے اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہمارا تو ایمیل بھی نہیں ہے اور فورام ایمیل بھی نہیں ہے یہ ایمیل بالدارہ ہوں جب یہ دونوں ویڈیو انڈال نہیں ہوں گے چلی یہ خالی نہیں ہوں گی تب ہم میسیج کو سند کریں گے لسی ہم کیا کام کر دیں گے ہم اسے کہیں گے کس پاسٹ اکھولا کیا کہیں بھائی جویں اگر اگر اس نے ایمیل ایڈرسز بھی انٹر کر دیئے تو کیا کام پڑے گا وہ سمپلی یہاں پہ میسیج کو سند کرے گا تو ہم کیا کریں گے میل میسیج کی کلاس میں آتی ہیں میل میسیج اور اس کا نام ہوتے ہیں میل میسیج اور اس کو اب ہم نے کتنی چار پیرمیٹر جانے تو فرسٹ ہمارا جو پیرمیٹر ہوگا وہ تو کا ہوگا اور سیکنڈ فرم کا ہوگا تو فرسٹ ہمارا پیرمیٹر ہوگا وہ فرم کا ہوگا تو ہم فرم کہاں سے لائیں گے یہاں سے ٹھیک ہے یہ والا جو ہمارا ویریابل ہوگا یعنی اس کے میں جو بھی ایمیل پڑا ہوگا وہ آجے گا فرم پھر ہمارا دوسرا جو پیرمیٹر ہے وہ تو کا ہوگا یعنی جس کو ہم نے میسیج دیجنا ہے اور تیس کا ہمارا سبجیکٹ جائے تو ہم سبجیکٹ اور ٹیکس اٹھا لے گی ہیں سبجیکٹ اور چوتھا ہمارا ہوگا وہ ہمارا باڈی ہوگی ٹھیک ہے یعنی میسیج ہوگا تو ہم کیا کریں گے ایمیٹر ہمارا کیا ہے بیسیکلی یہ والا ہمارا ایمیٹر ہی ہے اور یہ ہمارا فرم فرم تو بیسیکلی ہم نے کاپی کیا کرنے سبجیکٹ اندر ہے تو یہ ہم نے میل اپنا ہاں لکھ لیا اب ہم نے میل لکھنے کے بعد ہم نے کیا کام کرنا ہے ہم نے ایک پروٹوکول کو ایجیوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے ایمیل کا پروٹوکول استعمال کرنا ہے یہ جو کو پروٹوکول استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے میں کیا لکھا ایس ایم ٹی پی ایس ایم ٹی پی کلائنٹ ٹھیک ہے اور اس کا نام میں دیکھتا ہوں کلائنٹ ایس ایپل ٹو نیو ایس ایم ٹی پی کلائنٹ اور اس کے اندر ہم نے اپنا جی میل کا سم ٹی پی کلائنٹ دینا ٹھیک ہے جی میل کا سم ٹی پی کلائنٹ آپ جہاں پہ یوگل پہ جائیں اور سارچ کریں جی میل اسم ٹی پی سکیں تو اس کے سرور کا نام ہوگا ٹھیک ہے جی بھل ہوگا آپ یہاں سے کافی کرنے سے اور اپنے یہاں پہ پیسٹ اور دیں تو اس کے یاو کالیجہ ہوگا اور اس طرح ہے آسمن کالیجہ ہوگا اس کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے بیسیچلی آپ اس کی پورٹ دیں گی ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ جی میل کا سٹنگ میں سٹ کریں گی تو اس کی اپنے پورٹ دینے ہوگی جو کہ فائٹ ایٹی سیمن ہے اور فور سکٹی فائٹ دونو آپ دے سکتے ہیں اور آپ نے اس کے ٹی ایل ایس آر ایس ایس ایل کو انیبل کرنا ہے اور اس کے آپ نے ویزر نیم بھی جانے اور پاسٹ دینا ہے تو باری باری ہم نے ان سب کو اندرگیت رہا ہوں تو میں کیا کام کرتا ہوں کلائنٹ ٹھیک ہے ڈورٹ کلائنٹ یہ ہی کلائنٹ یہ ہی کلائنٹ ڈورٹ پورٹ پورٹ اس اکل دو فائٹ ایٹی سیمنٹ فائٹ ایٹی سیمنٹ یہ ہوگیا اب اس کے بعد ہم نے اس کو پریڈنشلز دیں گے ٹھیک ہے ٹھیکٹ نیم ٹھیک ہے ہر ٹھیک ہے ڈورٹ ڈورٹ ٹرینٹ دمانئال اس کی کمٹ ượ چاہییی گر ٹھیک ہے ڈورٹ ٹھیک ہے ڈورٹ پورھیک ہے ڈورٹ ہمارا دے گا system.net.networkredentials اور اس کے اندر ہمیں اپنا پاسورٹ دینا ہے. تو یوزرین ہمارا یہی ہوگا ہے. ای میل والا اس کو میں پاپی کر لیتا ہوں یا پیس کر لیتا ہوں اور پاسورٹ کے لیے ہم نے پاسورٹ فیلٹ سے اپنا ٹیکس اٹھانا ہے. پاسورٹ دوٹ ٹیکس جو ہو تو یہ ہم نے دو پریڈنچل دینے آئے ٹیک ہے اس گی میل کے لیے گی میل کے لیے فرام ڈورٹ فرام میل ہم نے اپنا ای میل دینا ہے اور پھر اپنا پاسورٹ دینا ہے ٹیک ہے تمہارا پیس شاید سے مکہ نہیں تھا تو اس کے بعد ہم نے کیا کام کرنا ہے ٹیک ہے اپنی اس اس کے انابل کرنا ہے اس اس ال کو ٹیک ہے جو اس نے یہاں پر بکھائی تھا کہ اس اس ال ریکوائز یہ اس کو آپ نے اینیبل کرنا ہے تو ہم کیا اس طرح سے اینیبل کرنا ہے client.enableSSL is equal to true تو اس طرح ہم نے اس کو اینیبل کر دیا اور اس کے بعد ہم نے اپنا میسیج کو send کر دینا ہے client.send اور send کے اندر ہم نے کیا send کرنا ہے اپنا mail تو یہاں پہ ہم نے دکھایا ہے اور یہاں اس کو پہنچ کر دینا ہے تو اس طرح mail send ہے جائے گا اور اس کے بعد ہم نے ایک میسیج یوزر کو دکھانا ہے کہ آپ کا mail send ہے mail send اور دوسری بیگر میں ہم اس کو شو کر دینا ہے سکسس اکر شو ہو گا جاتا ہے سکسس تو اچھینے اب اس کو ہم رن کرتے ہیں اور میں یہاں پہ values انٹر کرتا ہوں تو ہم بیجنے چاہتے ہیں وقت شرط مجیمائل گروہ کان سکجک ہمارا تیسٹوں اور آپوں خور ہمارا اپنا جو ایمالudi قاپ جھاں سے ہم دینے چاہتے ہیں ہمیں اسی ایمیل کا پاسوارڈ لینا ہے کیا جب ہمارا پاسوارڈ اور یہاں پہ ہم میسج ہو سکتے ہیں ہیلو آواری جو اور یہاں پہ میکنی یہ تھوڑی دیر لے گا میسج سند کرنا میں اور آپ کو یہ بدا دے گا میسج سند اور سکسس کرنا ہے اب ہم اپنا جی میل کو اپن کرتے ہیں اور کیونکہ ہم نے اپنے سوفٹر ایم جی میلنگ والی کو سند کیا تو ہی دیکھیں ہمارا نیو میسج شو ہو چکا ہے پاپ کرکٹ اور یہ دیکھیں زیرو منٹ اگو یعنی ابھی ابھی ہی ہم کو ریسی ہوئے لو تو اس طرح آپ اپنا جی میل سند کر سکیں اور جہاں سے ہم نے اس سے سند کیا تھا اگر آپ نے کہا کچھ ایرر آ رہی ہے ٹھیک ہے سند کرتے بعد تو آپ کیا کام کریں آپ اپنے اکاؤنٹ پہ جائیں ٹھیک ہے ہماری اکاؤنٹ جہاں سے آپ سند کر رہے تھے اور نیچے آپ آئیں اور سائن ان سیکیورٹی اور سیکیورٹی کے اندر آپ ایپس اکاؤنٹ سے سندر آئیں اور پھر نیچے آپ آئیں جہاں کہ آپ اس کو اون کر دیں اگر آپ کا یہ اس طرح آف ہے تو آپ اس طرح آپ کو این کر دیں تو پھر دوبارہ جب آپ سند کریں گے تو آپ کا ایررن میں آئے گا تو مجھو میرے فرینڈز آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آجاؤں گی تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو مجھو میرے چینل کو سند کریں گے تو مجھو میرے چینل کو سند کریں گے